ایک ایسا دن تھا جس نے دنیا بھر کے اسکری ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا امریکی اسکری ماہرین جو اپنی قوت و طاقت کا آخری مرکز و محور خلا میں اپنی بادشاہت کو سمجھتے تھے سب کے سب انگشتے بدندہ رہ گئے اس دن چین کے خلائی مرکز زی چنگ سے خلا کی سمت ایک بلاسٹک میزائل نے اڑان بھری اس میزائل کو متحرک تباہ کن گاڑی کہا جاتا ہے میزائل تیزی سے پرواز کرتا ہوا زمین کے مدار سے نکلا اور خلا میں زمین سے 863 کلومیٹر بلندی پر چین کے موسمیاتی سیٹلائٹ فینگیون ون سی پر حملہ عبر ہوا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اس دن زمین پر موجود واحد عالمی طاقت کہلانے والے امریکہ کی خلا میں موجود اکلوتی بادشاہت ختم ہو گئی اس دن تک دنیا کے اکثر ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو میسر تھی کہ وہ خلا میں اپنے سیٹلائٹ بھیجیں موسم کا حال معلوم کریں جاسوسی کریں زمین پر گاڑیوں کے لیے رستوں کی راہنمائی حاصل کریں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی نشریات کا بندوبست اور ایسے لا تعداد روز مرہ زندگی کے کام سر انجام دیں لیکن کسی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ پر حملہ کرنے اسے تباہ کر کے زمین پر اس کے تحت چلنے والے تمام سسٹم کو جیم کر کے رکھتے ہیں ایسی صلاحیت صرف اور صرف امریکہ کے پاس تھی یوں تو امریکہ نے خلا میں کسی سیٹلائٹ تباہ کرنے والے میزائل بنانے کے تجربات انیس سو چھپن سے ہی شروع کر رکھے تھے لیکن خلای سیٹلائٹ تباہ کرنے میں اسے کامیابی تیرہ ستمبر انیس سو پچاسی کو حاصل ہوئی جب امریکہ نے زمین سے پانچ سو پچپن کلومیٹر بلندی پر موجود اپنے گاما ریس کے ذریعے زمین سے معلومات حاصل کرنے والے سیٹلائٹ کو تباہ کیا یہ تجربہ ایک ایف ففٹین تجارے کے ذریعے کیا گیا امریکہ کے ایڈورز ائر بیس سے اس میزائل کو لے کر ایک ایف ففٹین تجارہ اڑا 38000 فٹ فضا میں بلند ہوا اور پھر اس نے خلا کے جانب اس تباہ کن میزائل کو اچھال دیا جس نے اپنے حدف کو خلا میں تباہ کر دیا اس قوت و طاقت کے حصول کے بعد امریکی خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ اب وہ جب اور جس وقت چاہیں گے زمین پر چلتی پھرتی دوٹتی بھاگتی زندگی کو ایسے روک دیں گے جیسے کسی مشین کا فیوز نکالا جاتا ہے لیکن بائیس سال بعد چین کے اس تجربے سے امریکہ کی عسکری قوت میں جو حلچل برپا ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 21 فروری 2008 کو امریکی بحریہ کے ایک جہان سے ایک میزائل خلا میں بھیجا گیا جس نے امریکہ کے ناکارہ جاسوس سیٹلائٹ USA193 کو خلا میں تباہ کر دیا یوں امریکہ جو خلا کا واحد اجارہ دار تھا اب ایک متحارب فریق بن گیا خلا کی طاقت و قوت اور خلا سے زمین پر حملہ آور ہونے کی استعداد آج کی جدید دنیا میں اصل اختیارات کی علامت ہے لیکن ایسی ہی قوت کے زمین پر حملہ آور ہونے اور قبضے کو قرآن پاک نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے تشبیح دی ہیں اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی صرف ایک ہی نشانی کو انتہائی وضاحت سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے اور وہ یاجوج اور ماجوج ہیں ان کا ٹھکانا ان کو روکنے کے لیے زلکرنین علیہ السلام کا دیوار بنانا اور پھر ان کا زمین پر کھولے جانا سب کا ذکر قرآن میں موجود ہیں زلکرنین علیہ السلام کے تین سمتوں کی جانب سفر ہیں جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ملتا ہے ایک مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا شمال قسم تیسری جانب سفر کے دوران انہیں ایک قوم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرتی ہیں اور زلکرنین علیہ السلام ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کے معاش میں فساد ڈال دیں دنیا کے معاش میں فساد اور بلندیوں سے حملہ آور ہونے کو اگر باہم ملا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے موجودہ دنیا میں یاجوج اور ماجوج واسے ہو جائیں گے اور انہی کی جانب قرآن نے اشارہ کیا اور اس آیت کی وضاحت اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کی یعنی اللہ کے احکامات کی منکر وہ قومیں جو زمین کی معیشت پر قابض ہیں اور جن کا حملہ بلندیوں یعنی خلا سے ہوتا ہے یعنی معاشی قوتیں جن کا کنٹرول بلندیوں پر ہے جدید دنیا میں ہواری ساری زندگی سیٹلائٹ کی محتاج ہو کر رہ گئی ہیں ہمارے جہاز اسی کی مدد سے اٹھتے ہیں بینکاری کا نظام میڈیا ٹریفک یہاں تک کے جنگوں کے ہتھیار بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں خلا میں موجود سیٹلائٹ کا کنٹرول ہوگا وہی پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا دن بہ دن انسانوں کا تمام انحصار خلا میں موجود ان سیٹلائٹوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی ایک سیٹلائٹ بھی خراب ہو جائے تو اس سے متعلق دنیا کا سارا نظام رک جاتا ہے ٹرینی چلنا بند ہو جائیں بجلی کی سپلائے منقطع ہو جائے کمپیوٹر اپنی یاداشت بھول جائیں اگر خلا میں یہ سیٹلائٹ تباہ کر دیے جائیں تو انسان سو سال پرانی زندگی میں واپس آ جائے گا جہاں بینکوں کے کھاتے کاغذوں پر منتقل ہو جائیں گاڑیوں میں لوگ نقشے بچھا کر یا لوگوں سے پوچھ کر راستہ تلاش کریں گے جہازوں اور سمندری جہازوں میں قطب نمہ موجود ہوں اور قطبی تارے سے مدد لے کر سفر تیہ ہوگا جنگوں کے ہتھیار بھی زیادہ سے زیادہ بندوقوں توپوں اور ٹینکوں تک واپس چلے جائیں اور حدف پر بھی اندازے سے ہی نشانہ لگایا جائے خلا پر باتشاہت اور کنٹرول کی یہ جنگ آج اپنے عروج پر ہے جو بائیڈن کی پہلی سیکیورٹی میٹنگ میں جو واحد معاملہ زیرے بحث آیا وہ یہ تھا کہ خلا میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا کیسے مقابلہ کیا جائے کیونکہ چین نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ خلا میں امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر امریکی زمینی افواج کی حرکت کو جیم کر سکتا ہے جو بائیڈن کے سامنے ڈانلڈ ٹرم کا وہ پلان رکھا گیا جس کے تحت اس نے امریکی افواج کی ایک نئی برانچ خلائی فوج بنانے کا آغاز کیا تھا چونکہ سارا میڈیا ٹرم کے خلاف تھا اس لیے اس وقت اس کے اس تصور کو لطیفوں کی نظر کر دیا گیا لیکن گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر خلا میں امریکی بالادستی قائم کرنے کے لیے چین سے بہتر طاقت پر مزائل تجار نہ کیے گئے تو چین خلا اور زمین دونوں میں اپنی اسکری بالادستی قائم کر لے گا یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کتب احادیث میں پچاس سے زیادہ احادیث ملتی ہیں زمین پر ان کے قبضے اور حملے کے آخری مارکے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا کون ہے جو آج چودہ سو سال پہلے ان سب باتوں کی خبر دے سکتا تھا یہ باتیں تو کوئی پچاس سال پہلے بھی کرتا تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے لیکن مخبر سادق حادی برحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیسر و کسرہ کی فتح سے لے کر یاجوج ماجوج کی خلائی تسخیر تک آپ نے جو بات کی آج حق ثابت ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی